بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہو آپ سب تو آج پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں آپ کو بتاؤں گی بالوں کو لمبا گھنہ اور خوبصورت کرنے کا طریقہ ایک ایسا فارمولا بتاؤں گی جس سے آپ کے بال بہت ہی خوبصورت ہو جائے گے جتنی بھی پرابلم سونگی آپ کے بالوں کی وہ ختم ہو جائے گی اور اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ نے لینے ہے تین آئلز سب سے جو پہلے والا آئل ہے یہ ہے پیراشوٹ والا کا کوکرنٹ آئل آپ نے یہ آئل لینا ہے یہ بالوں کو لمبا بھی کرتا ہے گھنا بھی کرتا ہے کتنی بھی بالوں کی پرابلمز ہوتی ہیں انہیں یہ آئل ختم کر دیتا ہے اور دوسرے نمبر پچھو آئل ہمارے پاس ہے یہ ہے آلیو آئل زیتون کا تیل یہ سکن کے لئے یعنی کہ آپ کی پل باڈی کی تمام پرابلمز کے لئے یہ بہت ہی کمال آئل ہے اور بالوں کے لئے تو یہ بہت ہی اچھا ہے یہ بالوں میں جتنی بھی پرابلمز ہیں اس کے لئے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ جو میرے پاس آئل ہے یہ ہے بادام کا تیل بادام بالوں کو بہت ہی نرم و ملائم کرتا ہے اور جن لوگوں کے بہت ٹرائے بال ہیں بہت ساری پرابلمز ہیں وہ یہ تینوں آئل مکس کریں چیک ہے بادام کا آئل بھی اس میں شامل کرنا ضروری ہے تو یہ تینوں آئلز کو آپ لیں اور کسی ایک بوٹل میں ان تینوں کو مکس کر کے رکھ لیں اور ڈیلی آپ اپنے بالوں میں اس آئل کو لگائیں کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے جنہیں ڈیلی آفیس یا کسی بھی کام کے لئے ڈیلی جانا ہوتا ہے اور وہ نہانے سے پہلے اس آئل کو لگا لیں ایک گھنڈے کے لئے ٹھیک ہے اور پھر اپنے بالوں کو واش کر لیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ رات میں اس آئل کو لگائیں اور اس گھوٹ کے واش کر لیں آپ کے بالوں کی جو بھی پرابلم ہوگی اگر آپ کو خوشکی سکری کی پرابلم ہے یا بالوں کو گرتے کی پرابلم ہے یا بال لمبے نہیں ہو رہے یا بال دو موہے ہیں یعنی کہ جو بھی بالوں کی پرابلم ہے ان تینوں آئلز کو لگانے سے وہ آپ کی ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی لیکن کم از کم تین ماہ آپ نے یہ آئل لگانا ہے اگر ڈیلی آئل نہیں لگا رہے آپ تو ویک میں تین بار ضرور آپ یہ آئل لگائیں تو دیکھئے گا دو سے تین ماہ میں آپ خود محسوس کریں گے آپ کے بال کتنے خوبصورت ہو چکے ہیں تو اب مجھے اجازت دیجئے گا اگلی بیڈیو تک کے لئے اللہ حافظ